میں دس پوائنٹ ایسے بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ فالو کریں گے اور میٹ کریں گے وہ ساری ریکوائمنٹس تو آپ کے ویزے کے سٹوڈنٹ ویزے کے چانسز جو ہیں وہ بہت برائٹ ہو جائیں گے ہلو گائز کیسے میں امید ہے آپ لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں دس پوائنٹ ایسے بتاؤں گا دس مسٹیکس ایسے بتاؤں گا کہ جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا انرولمنٹ ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہی یا ویزے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اور یہ ایجنٹس بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں گے اور اس سے پہلے میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو میرے ان سے میری چیٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے ساری ڈیٹیل بتائی جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ چھے مہینے سے وہ اپنے ایڈمیشن کے لیے چکل لگا رہے تھے ڈیفرنٹ ایجنٹس کے اور اب تک جو ہے وہ ان کا کام نہیں بنا اس لئے کہ کوئی ان کو صحیح ڈیریکشن نہیں یا صحیح ڈیڈنس نہیں دے پا رہا تھا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس میں پوائنٹ ہے کہ لوگ جہے وہ ریسرچ نہیں کرتے ہر کنٹری کا جو ایڈیوکیشن سسٹم بلکو ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو سب سے پہلے جہے وہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی بیفور گوئنگ ٹو ایڈیوکیشن ایجنٹ اس لئے کہ اگر آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی تو ایڈیوکیشن ایجنٹ ہے وہ جو کہیں گے آپ اس کو پروشیک نہیں کر پائیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اور اس میں ایکزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت کومن کوشن ہے سٹیڈی گیپ کا کہ ایک صاحب نے مجھے کوشن کیا کہ وہ میں ایجنٹ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا سٹوڈنٹ ویزا نہیں لگ سکتا اس لئے کہ آپ کی سٹیڈی گیپ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیوزیلینڈ کے اندر سٹیڈی گیپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا اگر آپ کا آٹھ سے دس سال کا بھی سٹیڈی گیپ ہے تو آپ یہ وہ ہوتے ہو اور آپ پلائی کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے لیے اچھا اس پہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ انٹری ریکوارمنٹس بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ایڈمیشن ہے وہ کون سے سیزن میں ہو رہے ہیں انٹری ریکوارمنٹس کی انٹیک کیا ہے تو جو زیادہ تر انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹی ہیں وہ دو دفعہ سال میں انٹیک ہوتا ان کا ایک فیبری کے اندر اور ایک اوگسٹ کے ٹام کے اندر لیکن اس کے علاوہ الگ الگ انٹریز کے الگ ہوتے تو جو سب سے آپ کو بیسٹ طریقہ ہے ویب سا یونیورسٹی کا وہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کوئی ساری انفرمیشن مل جائے کہ وہ ان کا انٹیک جو ہے وہ کون سے سیزن کے اندر ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پور فیننشل پلاننگ تو سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی کوئی بھی پروگرام کے اندر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروگرام کیجئے وہ فیز کتنی ہے اور ویزا ریکوارمنٹ کے لیے آپ کو کتنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جامع کرانا پڑے گا اگر آپ اکیلے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے اماؤنٹ اور اگر آپ فیملی کو بھی ساتھ میں بلانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پاسٹر پروگرام گیا پیش ڈی پروگرام کے اندر آپ کو بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے لیے جو ہے وہ ٹونٹی منیمم ٹونٹی تھاؤزن نیزلین ڈالر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ نے شو کرنا ہوگا آپ آٹ آف یور ٹوشن فی اور اگر فیملی بھی ساتھ میں ہے تو اس کے لیے فائیف تھاؤزن جو ہے وہ آپ نے شو کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے جتنا زیادہ آپ شو کر سکتے ہیں سٹیٹمنٹ میں وہ اچھا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی گئے فاننشل ریکوارمنٹس کی فنس اپروول کی تو وہ میں لنک جو ہے وہ ڈسکپشن میں شیئر کر دوں گا تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ جو ہے وہ انکومپلیٹ اپلیکیشن تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ تھورو نہیں کرتے کہ اپلیکیشن کو کس طرح اپلیکیشن کو دیکھیں اور اگر آپ کی انکومپلیٹ اپلیکیشن ہوگی تو وہ پروسس نہیں ہوگی سم ٹائم جو ہے وہ انکومپلیٹ اپلیکیشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ ریچ کر سکیں تو وہ پینڈنگ میں پھر چلے جاتی ہے تو اگر ایک مہینے کے اندر پروسس ہونی ہے تو وہ دو سے تین مہینے لگ جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ پروبلم ہے کدھر آپ ایسا سمجھ رہے ہوئے کہ آپ کی اپلیکیشن ریجک کر دی ہے یا اس کو پروسس نہیں کر رہے لیکن پروبلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ انکومپلیٹ سیکشن ہوتے ہیں یا جو ریکوارمنٹس ہیں ڈاکومنٹس کی وہ آپ نے سمیٹ نہیں کر آئے ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے بفت ہے اس کے اندر انگلیش ریکوارمنٹس کی جو نالج ہے ڈیفرن یونیویسٹیز کے اندر ڈیفرنٹ پروگرام کے لیے الگ الگ انگلیش لینگویج کی ریکوارمنٹس ہوتی ہے پی ٹی اے ہو یا آئلس ہو تو یہ جنرل نہیں ہے منیمم آپ سمجھ لیں 5.5 ہے لیکن اگر آپ ماسٹر پروگرام ہے یا آپ کا پی ایج ڈی پروگرام ہے تو اس کی ریکوارمنٹس ہے وہ تقیباً 6.5 ہے 6 کے قریب ہوتی ہے لیکن بیسٹ وہی ہے کہ آپ جس پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ویب ساٹ پر جائیے یونیورسٹی کی اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس پروگرام کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہیں جنرلائز نہ ہوں ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میبی ایجنٹ کہے گی نہیں 5.5 آپ کو چاہیے لیکن آپ کو اگر آپ کا ماسٹر پروگرام ہے پی ایج ڈی ہے تو انگلیش ریکوارمنٹ آپ کی زیادہ ہوگی اچھا 6 اس میں ہے اگنورنگ ویزا رولز سٹوڈنٹ ویزا رولز تو آپ اس کے بارے میں بھی سٹیڈی کریں کہ نیو جلینڈ کے جو سٹوڈنٹ ویزا کی ریکوارمنٹس کیا کیا ہے ڈیفرنٹ پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ کی ڈیفرنٹ رائٹس ہوتے ہیں یعنی کہ سپوز اگر آپ کا لیول سیونی اور سے اباو ہے تو آپ اپنے جو ہے وہ فیملی کو بلا سکتے ہیں سپیشلی ماسٹرز اور پی ایج ڈی کے اندر اور پو سٹڈی ویزا جو ہے وہ بھی آپ کو تین سال کا ملتا ہے آفٹر لیول سیون اور اباو بہت سارے ایجنٹ آپ کے چیزیں نہیں بتائیں گے جس فور ڈا سیک آف ڈیر چارجز تو وہ آپ کا ایڈمیشن کروا دیں گے سپوز لیول سکس لیول فائف کے اندر اور اس میں آپ کو پو سٹڈی ویزا میں ہی ملے گا اور اس میں آپ کا ٹائم بھی زائے ہوگا اور پیسے بھی زائے ہوں گے آپ یہاں پہ آ جائیں گے لیکن آنے کے بعد جائے گو آپ کو فنش کر کے واپس انڈیا یا پاکستان جانا ہوگا تو ویزا رول کی کنڈیشن دیکھیں اور اپنے رائٹس دیکھیں کہ کون سے پروگرام یا کون سے لیول میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ کو پو سٹڈی ورک ویزا ملے گا یا ورک کے کیا رولز ہیں آپ کے یہاں پہ جنرلی جو ہے وہ ٹونٹی آورز آ ویک آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ماسٹرز تھیسز ہے اور پی ایش ڈی ہے تو آپ ٹونٹی آورز آ ویک کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس میں اس ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو چلوں کہ جو آپ کا سپروائزر ہے وہ رسٹرکٹ نہیں کر سکتا یہ یہ کنسن وہ شو کر سکتا ہے کہ بھئی آپ فول ٹائم جاپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو پی ایش ڈی میں زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا لیکن جو رائٹ ورک وو نیو جنرل امیگیشن آپ کو دے رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو اس کے اندر سٹاپ نہیں کر سکتا کام کرنے سے اس میں ایک بہت کامن کرسن یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی پی ایش ڈی سٹڈنٹس کے وہ کہتے ہیں کہ بھی فورٹی آور جہے وہ ہم کام کر سکتے ہیں مینج ہو جائے گا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے پرسن ٹو پرسن اور نیچر آف جاپ کے اوپر بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں مینج کچھ لوگ نہیں کر پاتے تو اس کا کوئی سٹریٹ آنسر نہیں ہے یہ سنو میں تو می بھی اگر آپ کی کوئی ایسی جو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں فورٹی آورز ابھی اپنی سٹیڈی ساتھ ہو مینج کر پاتے ہیں ان کے اپنے ریزن سے فیملی ہے جو بھی ہے یا ان کی جو سٹیڈی کا پروگرام اس کے اندر رکامن زیادہ ہے تو وہ اسے ساپ سے پھر وہ کرتے ہیں فورٹی آورز ابھی کی کرتے ہیں فورٹی نہیں کر پاتے ہیں ہے اور لوکنگ ہیلتھ انشورنس سو نیو زیلینڈ میں سٹیڈی کے لیے جو ہے ہیلتھ انشورنس منٹیٹری ہے تو جب آپ کا ویزا لگے گا تو آپ نے ہیلتھ انشورنس بھی بائی کرنی ہے وہ پارٹ آف ڈا سٹیڈی پیکجی ہوگا تو تقریباً آئی تنگ فائی فرنڈر ٹو سکس ہنڈڈ ڈالر ہوتی ہے پر پر یہ تو اس میں جو بھی آپ یہاں پہ ہیلتھ ایشوز کوئی بھی کنسلٹیشن مغیرہ ہے وہ سب اس میں کابل ہوتی ہے تو وہ اس کا بھی جو آرک دیل نیو زیلینڈ امیگریشن کی ویب سائٹ سے آپ کو ملد آئے گا اچھا ایٹ پوائنٹ اس میں لیک آف کیریئر گولز اور یہ بھی بہت کامن ہے اس لئے کے بہت سائے لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو نیو زیلینڈ آ رہے ہیں سٹیڈی کے لیے تو ان کا گول کیا ہے کیا وہ یہاں پڑھ کے جو واپس جائیں گے یا ان کو جوب لینی ہے یا ان کو یہاں پہ ریزڈنس حاصل کرنا ہے تو اگر آپ کا گول کلیئر ہے تو اس حساب سے جوہ آپ افرٹ کر سکتے ہے اور اس حساب سے آپ کو پھر چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے فور اگزامپل ایک ہے اگر i think most of the people جوہے وہ یہاں پہ ریزڈنس لینے کے ہی اس میں ہوں گے انٹرسٹ کے اندر تو اس کے لیے جوہے وہ آپ جب یہاں پہ ایسے پروگرام ملیں جس میں آپ کو پوسٹ سٹڈی ورک ویزا ملے اور آپ کو جوب ملے اور جب جوب ہوگی تو پھر آپ جوہے وہ فال کریں گے جو کیٹیگریز ہیں جیسے اس میں ایک ہے گرین لیسٹ ہے اور دوسرا i think work to work to residence ہے تو اگر گرین لیسٹ میں آئے گا تو straight away جوہے وہ آپ کا ورک ویزا جوہے وہ ریزڈنس میں convert ہو جائے گا یعنی کہ آپ ریزڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں eligible ہو جائیں گے اور depends upon آپ کی qualification بھی ایک اس میں کتنے points بنتے تو six point system جوہے مگریشن کا تو اگر وہ آپ کی six point بن رہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا سم کے اس کے اندر آپ کے five point بنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جوہے وہ ایک سال کا ورک کرنا پڑتا ہے تو ایک point آپ کو مہا سے حاصل ہو جاتا ہے تو five plus one section یہ after one year پہ آپ ریزڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے پہلے اگر آپ کے پاس جوب ہے تو آپ جوہے ورک ویزے کے اوپر کام کر سکتے ہیں اپنی فیملی بھی بلا سکتے ہیں sponsor بھی کر سکتے ہیں ورک ویزے پہ rights almost اتنی ہوتے ہیں اگر آپ کا ورک ویزہ جوہے وہ دو سال کا ہے تو almost residence کے برابر ہی آپ کے سارے rights ہوتے ہیں اچھا nine جوہے وہ بہت important ہے جس میں not seeking guidance from right people from right agent یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ guidance لیں information لیں وہ right channel ہونا چاہیے اور اس کو cross check بھی ضرور کریں اندہ دھنج ہے وہ agent کی بات کی اوپر آپ آپ یقین نہیں کریں اس لئے کہ misleading بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میں پاس daily messages آتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے کہ agent یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا کوئی سچ سے کوئی تعلق دور دور کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت important ہے کہ جو بھی information آپ لیں وہ صحیح لوگوں سے لیں اور جو بھی experience لوگ ہیں جن کی information اس کے اندر ہے چاہے وہ work related ہو ویزے related ہو یا education related ہو تو ان سے information لیں اور جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ connect ہوں گے networking آپ کی ہوگی اور اتنی ہی جلدی آپ کو right information ملے گی اچھا last point ہے وہ ہے understanding of work rights اور وہ میں پہلے cover کر چکا ہوں کہ آپ کو جہے جب آپ یہاں پہ نیوزلینڈ میں آئے تو آپ کو اپنے work rights کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ جو study ڈی ہے لیول سیون اور سہ باب ہے تو آپ 20 hours per week کر سکتے ہیں اور اگر سے masters in thesis ہے یا پی ایس ڈی ہے تو آپ 40 hours per week کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوہے وہ جو لیول سیون ابابو والے ہیں وہ چھٹیوں میں جو time break ہوتی ہے یا public holidays میں بھی 40 hours a week کام کر سکتے ہیں چلیں thanks for watching اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریے گا اپنے فرنس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں پتا چلیں اور help ہو جائے اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو وہ بھی subscribe کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیں ملتے ہیں شکریہ شکریہ